دائیوٹیز انتی کی طرف بڑھتے قدم ہمیں کہنے کو مورڈن لائف سٹائل کی طرف لے جا رہے ہیں لیکن لائف سٹائل میں آ رہے یہ بدلہ کئی بیماریوں کو نوتہ دے رہے ہیں بدلتی جیون شیلی کا سب سے بڑا خامیازہ ہے ڈائیوٹیز کی یہ بیماری لمبے سمیے تک بیٹھ کر کام کرنا کیلوری سے بھرتو دائر اور ساتھ ہی کام کا بڑھتا ہوا تنا بدلتی جیون شیلی میں ایسی کئی وجہ ہیں جن سے ڈائیوٹیز ہونے کا خطرہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے کون سے رسک پیکس ہیں جن کی وجہ سے ڈائیوٹیز ہونے کا خطرہ رہتا ہے خطرہ نمبر 1 بڑھتی عمر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے شریر میں انسلن بنانے کی شمطہ کم ہوتی جاتی ہے جس سے ڈائیوٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف پچاس کی عمر کے بعد ہی آپ کو اس بیماری کا خطرہ ہے ڈائیوٹیز کم عمر میں بھی آپ کے دروازے پر دستک دے سکتی ہے اور کم عمر میں اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو بڑھتی عمر کے ساتھ اس کی دکتیں بڑھ جاتی ہیں ایسے ہمارے ہندوستانیوں کو بڑھا دس سال ایوریج ایس پہلے ہوتا ہے تیس سال میں ہی ڈائیوٹیز ہمیں لگتا ہے کمپیٹ تو فورٹین کوکیشن یہی کارن میں نے بتایا کہ جینیٹک ہے یہ ایک بڑا کارن ہے جیسے اسے ایج بڑھتا ہے ہمارے پینکریاف کی کپیٹی انسلنٹ پیٹیز کرنے کی ویسے بھی کم ہونے لگتی ہے تو جیسے اسے ایج بڑھتا ہے تو کم ہونے لگتی ہے تو رسک او ڈائیوٹیز ہونے کے چانسز اس کے کارنے جادہ ہوتے ہیں خطرہ نمبر دو اگر آپ کے پریوار میں کسی کو بھی ڈائیوٹیز ہے تو آپ کو بھی سافتھان ہو جانا چاہیے اگر آپ کے ماتا یا پتا میں سے کسی کو ڈائیوٹیز ہے یا آپ کے پریوار میں یہ بیماری ویراست کے طور پر پیری در پیری چلی آ رہی ہے تو ڈائیوٹیز آپ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اس کا بسکلی جینز ریزن ہے کہ اگر آپ کی جینیٹکلی پریڈسپورس آپ کی بڑھت پیرنٹس ہیں تو آپ کو لگ بک پچھتر پسند چانسز ہے کہ آپ کو ایڈلٹ ہوت ہونے میں اگر آپ نے لائف سٹیل موڈیفائی نہیں کیا تو ڈائیوٹیز ہونے کی چانسز ہیں تیس سے پیترس پرسند اگر آپ سنگل پیرنٹس ہیں یا آپ کی کزن سوگر ہیں یا آپ برادرز میں ہیں تو آپ کو بہت زیادہ رسک ہے یہ بسکلی بکوز اگر آپ کی کمر کا سائز بڑا ہے تو آپ کو ڈائیوٹیز ہونے کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہے اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے اور خاص طور پر آپ کی کمر پر چربی کی پرد جم رہی ہے تو یہ ڈائیوٹیز کو سیدھا نیوتا دینے کے برابر ہے پرشوں میں کمر کا سائز 36 انچ اور مہلاو میں 32 انچ سے زیادہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجئے یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ زیادہ میٹھا کھانے سے ڈائیوٹیز ہو سکتی ہے تراصل ڈائیوٹیز میٹھا کھانے سے نہیں بلکہ میٹھے کی وجہ سے بڑھتے وزن کا نتیجہ ہے میٹھا آپ زیادہ کھائیے گا تو آپ کا وزن زیادہ ہوگا ابڈامن میں فیٹ زیادہ ہوگا کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے وہ انڈریکٹلی ڈائیوٹیز کراتا ہے لیکن ایسے نہیں کہ آپ کا میٹھا سویچ ٹوز بولتے ہیں ان لوگ کو ڈائیوٹیز ہوتی ہے ایسا کوئی سانٹیفکلی پرووڈ انفریکٹ دسپرووڈ ہے کہ ایسے کوئی جرور نہیں کہ میٹھا کھانے والے لوگ کو ہی ڈائیوٹیز ہوتا ہے لمبے سمیں تک بیٹھ کر کام کرنا اور کسرت بلکل نہ کرنا یہ ہے خطرہ نمبر چار آفیس میں بیٹھ کر کام ہر جگہ گاڑی میں ہی سفر کرنے کی عادت شہروں کے موڈن لائسٹائل نے ہماری زندگی کو آرام دے تو بنا دیا ہے پر اس کے ساتھ ہی ہماری دنچاریا سے کسرت اور بھاک دوڑ کو بلکل ختم کر دیا ہے اس سے وزن بڑھنا آسان ہو گیا ہے اور خطرہ بڑھ گیا ہے ڈائیوٹیز کا لیپس کا یوز بائٹس کا یوز کھاڑی کا یوز تو جتنا زیادہ ہم لوگ کر رہے ہیں پلس آفیس جوپس ہم لوگ ہو زیادہ کر رہے ہیں کمپیرد تو واتھ ہم لوگ پہلے کرتے تھے نوٹ سپلی کہ ہم لوگ ایکسرسائز کم کر رہے ہیں پہلے بھی شاہر روٹین ایکسرسائز ایس سچ ہندوستان ہی کرتے نہیں تھے خطرہ نمبر پانچ شریر میں گلوکوز کنٹرول کرنے کے لیے بھارتیوں میں دوسروں کے مقابلے زیادہ انسلن کا استعمال ہوتا ہے یعنی بھارتیوں میں انسلن کم اثر دار پایا گیا ہے اسے کہتے ہیں انسلن ریزسٹنٹ اور کافی ساری پریشانیاں ایک ساتھ ہونے کے کارن یہ ایک میٹابولک سنڈروم میں تبدیل ہو جاتا ہے بڑھتا ہوا تناو یا سٹریس یہ ہے آپ کا خطرہ نمبر چھے لائف سٹائل کے بدلنے سے ہونے والا شارعرک اور مانسک تناو ڈائیبیٹیز کے ہونے کی سمبھاونا کو کئی گناہ بہا ریتا ہے اصل میں تناو خون میں شگر کی مادرہ کو بہانے کا کام کرتا ہے جس سے ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ روز اپنے لیے تھوڑا سمیں نکال کر ریلاکس کریں اور تناو سے دور رہیں موسیقی موسیقی موسیقی